نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نکسٹ نین پولٹیکل بائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ سراج یوپی میں رائے بریلی اور امیٹھی کو گاندھی پریوار کی پرم پراغت سیٹ کہا جاتا ہے اندرہ سے لے کر راجیو گاندھی اور سونیا سے لے کر راہل گاندھی سمیت پریوار کے آدھا درجن صدر سے امیٹھی یا رائے بریلی سے سان صدر رہے ہیں ازبار کے لوگ سبھا چناؤں میں بھی کانگریس پارٹی نے یوپی میں اخلیش یادوں کے ساتھ ہوئے سمجھوتے میں یا دونوں سیٹیں اپنے پاس رکھی پچھلے کئی چناؤں میں رائے بریلی سے سونیا گاندھی اور امیٹھی سیت راہل گاندھی کانگریس کا امیت دوار ہوا کرتے تھی سونیا گاندھی اب راج سبھا جا چکی ہیں جبکہ راہل گاندھی ایک بار پھر سے کیرل کی وائیناٹ سیٹ سے پرتیاشی گھوشت کیے گئے ہیں ایسے میں ایک بڑا سوال یہی ہے کہ یہ پہلا موقع ہوگا جب نہرو گاندھی پریوار کا کوئی بھی صدد سے یوپی سے چناؤں نہیں لڑے گا ہاناکہ اکلیش سے ہوئے سمجھوتے میں میلی سترہ سیٹوں میں سے زیادہ تر پر کانگریس پارٹی نے اپنے امیت دواروں کے ناموں کو اعلان کر دیا ہے یا فرطہ کر دیا ہے لیکن رائے بریلی اور امیٹھی کو لے کر سسپنس ابھی بھی برقرار نظر آ رہا ہے چرچاؤں کے مطابق گاندھی پریوار کا کوئی بھی صدد سے اس بار امیٹھی اور رائے بریلی سمیت یوپی میں کسی بھی سیٹ سے چناؤں نہیں لڑے گا ایسے میں اب بڑا سوال یہی ہے کہ گاندھی پریوار ان پرم پراغت سیٹوں پر اپنی سیاسی ویراست کسے سوپے گا مدادین کی سوتروں کے ملی جانکاری کے مطابق گاندھی پریوار نے امیٹھی اور رائے بریلی سے سمبھاویت امیدواروں کو لے کر اپنا من بنا لیا ہے امیٹھی سیٹ پر برامڑ پریوار کی ایک ایسی تیس طرار مہلہ نیتری آرادنا مشر مونہ کو امیدوار بنانے کی تیاری ہے جس کے پریوار نے سیاسی رسوخ ہونے کے بوجود بھی مشکل وقت میں کانگریس پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا یا مہلہ نیتری لگتار تین بار سے بھی دھائک ہیں امیٹھی اور رائے بریلی کے پاس کی رہنے والی ہیں اور ان کے پتہ پرموت تیواری بھی کانگریس پارٹی کے راج سبح سانسد ہیں سوتروں کے مطابق کانگریس ہائی کمان نے یوپی میں پارٹی میں ویدھان منڈل دل کی نیتہ آرادنا مشر مونہ سے امیٹھی سیٹ سے چناؤ لڑنے کی تیاریوں میں جھٹنے کو کہا ہے دراصل آرادنا مشر مونہ کے ذریعے گاندھی پریوار امیٹھی کی اپنی پرام پراغت سیٹ کو بی جے پی کے قبضے سے واپس چھننے کے فراق میں ہے بی جے پی نے یہاں کیندر منطری سمیرتی رانی کو تیسری بار امید دوار بنایا ہے کانگریس پارٹی آرادنا مشر مونہ کو میدان میں اتار کر لڑائی کو مہلہ بنا مہلہ کرنا چاہتی ہے پرتاب گھڑ میں جنمی اور وہیں کی رامپور سیٹ سے لگتار تیسری بار بی دھائک آرادنا تیج ترار اور ججارو چھوی کی ہیں انہیں تانیہ ہونے کا بھی فائدہ مل سکتا ہے کیونکہ ان کا چناؤ چیتر امیٹھی کی سیما سے سٹا ہوا ہے آرادنا کو کانگریس کے پرمپراغت ووٹوں کے علاوہ جاتیت سمکرن میں بھی فٹ مانا جارہا ہے ان کے چناؤ لڑنے سے برامر سمیت سمانے ور کے تمام ووٹر بھی کانگریس کے پکچ میں کھڑے نظر آ سکتے ہیں سوتروں کے مطابق آرادنا کا سیلیکشن سونیا آنے جو ہے اور پرنکا گاندھی نے خود کیا حالانکہ گاندھی پریوار نے آرادنا مشر مونہ کو یا بکلپ بھی دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو امیٹھی کی بجائے رائے بریلی سیٹ سے بھی چناؤ لڑ سکتی ہے ویسے گاندھی پریوار یہی چاہتا ہے کہ مونہ راہل گاندھی کی سیٹ امیٹھی سے اس مریتی رانی کو ٹک کر دیں فیلال کلیس سے خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے نیکشنین پولٹیکل بیٹ کے ساتھ